اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین پاکستان کے اندر امریکی سادش کے بعد حالات خراب سے خرابتر ہوتے جا رہی ہیں صورتحال بگڑتی جا رہی ہے خانہ جنگی دنگ فسادات کا ماحول بن رہا ہے آج پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے اندر دنگ فسادات کا ماحول بنا ہے کراچی کے اندر زمنی الیکشن کے اندر فائرنگ کے واقعات رنما ہوئے ہیں اور لانی نمبر سکس میں حلقہ دو سو چالیس میں جہاں پر زمنی الیکشن تھا وہاں پر آج خون ریز فسادات ہوئے ہیں جس میں مخالف سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے ہیں کراچی کے اندر جو فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں اس میں تحریک لبیک ٹی ایل پی کے جو قائد ہیں سربراہ ہیں علامہ ساد رزوی ان کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی گئی ہے اور اسی طرح سے ناظرین کہا مصطفیٰ کمال کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی گئی ہے جو وہاں پر پاک سرزبین پارٹی کے ذمہ دار اور سربراہ ہیں اب یہ فائرنگ کس نے کی ہے کون تھا اس فائرنگ کے پیچھے کس نے یہ دنگے فسادات شروع کروائے ناظرین کہا ہم کہا جاتے ہیں ایک شخص جانبہک ہوا اور درجنوں زخمی ہوئے اور بھگڑڑ مچی فسادات ہوئے لوگوں نے دکانے بند کر دی لیکن بعد میں رینجر نے آ کر حالات کو سنبھالا اور کنٹول کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر امریکہ نے جو سادش کی اور امریکہ نے جس طرح سے ایک منتخب حکومت جس کے پاس 155 سیٹیں تھی اس کا تختہ الٹا اور جس طرح سے عمران خان کی جماعت کے اہم لوگوں کو خریدا گیا ان کو پیسے دے کر ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں اس کے بعد سے پاکستان کی عوام کا جو اعتماد ہے اس طرح کے سسٹم پر وہ اٹھ کر رہ گیا ہے کراچی کے اندر جو زمنی الیکشن ہوئے ہیں یا جو زمنی الیکشن جو ایک ایم این اے فوت ہو گیا تھا اس کی جگہ پر جو زمنی الیکشن ہوا اس دوران جو فسادات ہوئے ہیں جو فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آنے والا پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے وہ بھی خونی ہو سکتا ہے اور جس طرح سے پنجاب کے اندر لوٹوں کو ڈی سیٹ کیا گیا اس کے بعد جو وہاں پر الیکشن کی کمپین جاری ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح کا ماحول بن سکتا ہے بنیادی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی رائے کے برق سے مخالفے جو لوگوں کی رائے ہیں اس کو روندتے ہوئے ان لوگوں کو جتانا جو لوگ سٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں جو لوگ موجودہ امپورٹڈ سرکار کے قریب ہیں تو جن لوگوں کے پاس طاقت ہے جو لوگ اس وقت امریکی سادش کے ذریعے سے مسلط ہیں پاکستان کے اندر ہیں ان لوگوں کی جانب سے عوام کی رائے کو روندتے ہوئے اس طرح کے واقعات کروائے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو سیٹیں ہیں وہی جیتیں اور ان کی حکومت مزید ایک سال ڈیڑھ سال چلتی رہے ناظرین اکرام آج پاکستان کا مزاک بن چکے ہیں پاکستان کی دنیا بھر کے اندر جگہ سائی ہو چکی ہے پورا پاکستان اس وقت ڈپریشن کی اندر ہے سٹریس کے اندر ہے ہر پاکستانی مایوس ہو چکے ہیں ناؤمید ہو چکے ہیں لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آخر ہم پر کون سا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے آخر ہمارا کیا قصور تھا کہ ایسے ڈاکو چور مجھ نے مسلط کر دیا گئے جنہوں نے پچھلے دو ڈھائی مہینوں میں عوام کے اوپر مہنگائی کے اتنے بم گرائے کہ ہر شید چالیس پچاس فیصد مہنگی ہو چکی ہے پیٹرول کے اندر مزید پیسٹھ روپے اضافے کی متوقع کی جا رہی ہے یعنی تین سو دس یا تین سو بیس روپے تک پیٹرول جائے گا اور یہ جون کے مہینے میں ہونا ہے ناظرین اے کرام یہ تو میں نے آپ کے سامنے ابھی جو کراچی کے اندر انسیڈنٹ ہوا اس کی میں نے آپ کے سامنے کچھ مختصر آپ کے سامنے بیان کیے ہے لیکن اب جو عمران خان نے اعلان کیے ہے عمران خان نے آج پاکستان کی قوم سے خطاب کیے ہیں قوم کے نام ایک پیغام چاری کیے ہیں کہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اگر یہ سلوک مزید کچھ عرصے چلا تو پاکستان دیوالیا بھی ہوگا اور پاکستان کے اندر خون ریس وسادات بھی شروع ہو جائیں گے جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ دکانوں کو جا کے لوٹیں گے وہ چوریاں کریں گے ڈکیٹیاں کریں گے ایک دوسرے کو مار کر اپنے لیے پیٹ پالیں گے یہ حالات ہو سکتے ہیں جیسا کہ لبنان کے اندر ہوا جیسا کہ سودان میں ہوا جیسا کہ ہمارے بلکل پڑوسی ملکیں سری لنکا کے اندر ہوا تو عمران خان نے آج قوم کے نام ایک پیغام جاری کیے ہے وہ میں پیغام آگے چل کر آپ کو سناؤں گا بھی ویڈیو کے آخر میں عمران خان نے اس پیغام کے اندر کہا ہے کہ انیس جون کو آنے والے اتوار کو پوری قوم رات کو سڑکوں پر نکلے اس امپورٹڈ سرکار کے خلاف احتجاج کیا جائے گا پرامن احتجاج ہوگا یہ ہمارا آئینی حق ہے یا اس مرتبہ بھی اگر پولیس نے غنڈا گردی کی یا رینجر کو لاکر امپورٹڈ سرکار نے غنڈا گردی کروائی تو پھر عوام دم آدم مست کل اندر کرے گی پہلے بھی عوام نے بدترین شیلنگ چھیلی ہے لازمین اکرام ایک لاکھ سے زائد شیل برسائے گئے پاکستان کی تاریخ میں اتنے شیل کبھی نہیں برسائے گئے اور آپ داد دیں ان خواتین کو ان بچوں کو ان نوجوانوں کو جنہوں نے پہلی مرتبہ سڑکوں پر نکلے احتجاج کے لئے اور احتجاج یہ ان کے اپنی ذات کے لئے نہیں تھا یہ پاکستان کے لئے تھا ان پر شیلنگ کی گئی جن کو برگر کہا جاتا تھا برگر فیملی کہا جاتا تھا انہوں نے احتجاج میں خواتین نے نوجوان لڑکیوں نے شیلنگ برداشت کی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ظلم اور درندگی برداشت کی گئی پچیس مئی کو عمران خان نے اعلان کیے ہے کہ یہ جو موجودہ ایمپورٹڈ سرکار ہے یہ کہتی ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی تحریک انصاف نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی اگر ہم نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی تو تمہیں کیا شوق تھا تم ہم سے حکومت لیتے آج امپورٹڈ سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم پیٹول مہنگا کرنے پر مجبور ہیں کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے دوہزار انیس میں معاہدے کیے تھے کہ پیٹول تین سو کا ہونے ہے کوئی ان جھوٹوں سے ان کذابوں سے دجال بھی ان کے جھوٹ دیکھ کر شرما جائے گا اتنے جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں کوئی ان سے جا کر پوچھے کہ اگر عمران خان نے دوہزار انیس میں یہ معاہدہ کیا تھا تو عمران خان نے دوہزار انیس کے بعد دھائی سال پیٹول مہنگا کیوں نہیں کیا؟ کیا عمران خان نے پیٹول دھائی سو روپے کیا؟ ڈیزل دھائی سو سے اوپر کیا؟ نہیں کیا عمران خان کیسے سبسیڈی دے رہا تھا؟ کیوں؟ اس کے پاس طریقے تھے اس کے پاس راستے تھے میں بتاؤں گا آپ کو کہ عمران خان کہاں سے پیسے جمع کر رہا تھا؟ اور یہ امپورٹڈ سرکار کو کیوں پیسے نہیں مل رہے ہیں؟ کیوں یہ مہنگائی ہو رہی؟ وجہ کیا ہے؟ ٹیکنیکل چیزیں کیا ہیں؟ وہ میں آپ کو چل کے آگے بتانے لگا ہوں یہ جو سرکار ہے امپورٹڈ سرکار یہ جھوٹ بول رہی ہے کہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے تھے راستیین اکرام آئی ایم ایف کے معاہدوں پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے آئی ایم ایف تو شرائط رکھتا ہے وہ آپشن دیتا ہے کہ آپ یوں کریں یوں کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ عوام کے اوپر بوجھ لات کر آپ وہاں سے پیسے جمع کریں آپ دوسرے طریقے اختیار کر کے آئی ایم ایف کی دی ہوئی شرائطیں ان کو کسی حد تک پورا کر سکتے ہیں ناظرین اکرام یہ جو اس وقت پیٹول مہنگا ہے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں عالمی مارکیٹ کے اندر ایک سو چالیس ڈالر پر بیرل پیٹول گیا ہے عمران خان نے ایک سو چالیس ڈالر پر بیرل ہونے کے باوجود پیٹول دو سو کبھی نہیں کیا ایک سو ساٹھ تک گیا تھا اور اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو پیٹول کی قیمتیں ہیں وہ ایک سو بیس سے ایک سو پچیس یا ایک سو تیس ڈالر کے درمیان درمیان ہیں اور اب یہ حکومت جھوٹ بولتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے مہنگائی کے علاوہ کیوں نہیں ہے ناظرین کرام روس سے سستا پیٹول خریدیں جھوٹ بولتا ہے ایسن اکبال میں نے آپ کو کہا کہ دجال بھی ان کے جھوٹ دیکھ کر شرما جائے گا یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے جھوٹ بولنے کی انتہا کر دی ہے ایسن اکبال کہتا ہے کہ ہمارے پاس آئل ریفائنریز نہیں ہیں ہم روس کا پیٹول صاف نہیں کر سکتے قابل استعمال چھوٹ بولتے ہیں آپ روس کا پیٹول خریدیں چالیس ڈالر پر بیلٹ سستا پیٹول مل سکتے ہیں اور آپ کے اندر آپ کے ملک کے اندر پیٹول ایک سو بیس سے ایک سو تیس کے درمیان بک سکتے ہیں لیکن یہ حکومت کیوں نہیں کرتی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے امریکہ نراز ہو جائے گا امریکہ نے ان کے گلوں کے اندر توک ڈالا ہوا ہے کتوں کے اندر جس طرح سے رسیاں اور زنجیریں میں معاف کیجئے کہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ یہ لفظ میں اس لئے استعمال کرتا ہوں کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ اس وقت جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو روزانہ رکشہ چلا کر پانچ سو رپے لے کر آتے تھے کہ اپنے گھر کا ہم نے سرکٹ چلانا ہے گھر میں آئیل کھانے کے لیے لانا ہے دودھ لانا ہے آج پانچ سو کمانے والا ہزار کمانے والا وہ اپنا گھر نہیں چلا پا رہا ہے یہ لوگ تو بڑے بڑے پروٹوکول کے اندر گھومتے ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی کیا ہے ان کی تو بجلی بھی کبھی نہیں بند ہوتی ہے تو اس لئے یہ لفظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں امریکہ نے ان کے ساتھ وہ سلوک کر رکھا ہے کہ جس طرح سے کتوں کے گلے میں رسیاں یا زنجیریں ڈالی جاتی ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کا سلوک وہی والا ہو چکا ہے یہ امریکہ کے آگے لیٹ چکے ہیں یہ دم ہلا رہے ہیں آپ جائیں روس سے پیٹول خریدیں پیٹول سستہ بک سکتے ہیں آپ کو امریکہ زیادہ عزیز ہے یا آپ کو پاکستان کی قوم زیادہ عزیز ہے کیا آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر لیں اس لئے ناصرین اکرام قوم کو جاگنا ہوگا بیدار ہونا ہوگا امران خان نے کال دی ہے انیس جون کی کال ہے اعتوار کو نکلنا ہے امران خان اگلہ لاحی عمل بھی دیں گے اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اگر یہ قوم نہیں نکلتی ہے افسوس کی بات ہے یہ بات ہمیں ماننا پڑے گی اس قوم کی جو عادتیں ہیں انہیں بدلنا ہوگا یہ قوم شکوے تو کرتی ہے گلے تو کرتی ہے کہ جی امپورٹنٹ سرکار نے شہباز شریف نے ظلم کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن نکلتی نہیں ہے جب آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کے اوپر ظالم مسلط رہیں گے اس لیے ایک شخص اگر آپ کی خودداری کے لیے آپ کے خلاف ہونے والے ظلم کے لیے نکلا ہوئے ہیں تو آپ اس کا ساتھ دیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کریں گے تو پھر یاد رکھیں جو عذاب ہے جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہوگی ناظرین اے کرام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کس طرح سے وہ عالمی مہنگائی کے باوجود کیسے وہ ملک کو سٹیبل اور کنٹول کیے ہوئے تھے اور کیسے یہ امپورٹڈ سرکار ملک کو نہیں سنبھال پا رہی ہے معاشی طور پر مسئلہ صرف معاشی طور پر ہے اور یہ جو معیشت کی صورتحال ہے یہ تب تک مستحقم نہیں ہو سکتی جب تک کہ سیاسی طور پر سٹیبلٹی نہ ہو استحقام نہ ہو اب سیاسی طور پر سٹیبلٹی کیوں نہیں ہے کیونکہ چور مسلط ہیں جب آپ ایک سو پچپن سیٹوں والی حکومت کو گرا کر اسی سیٹوں والے کو حکومت دے دیں گے تو یہ ظلم ہے اور آپ سے جب مطالبہ کی جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں تو الیکشن آپ کروا دیں سٹیبلٹی آ جائے گی اس کے بعد اور فیر الیکشن کروائیں آپ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ عمران خان کو حکومت دے دیں اگر عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا تو سب سے بنیادی وجہ یہ ہے سٹیبلٹی نہیں ہے اور سٹیبلٹی تب آ سکتی ہے جب الیکشن ہوں گے الیکشن کی کال یہ دیتے نہیں ہیں کیونکہ امریکہ نراز ہو جائے گا امریکہ نے پیسے لگائے ہوئے ہیں دوسری بڑی وجہ ناظرین اے کرام پاکستان کے جو دوست ملک ہیں وہ پاکستان کو ادھار پیٹول دیتے تھے وہ پاکستان کے اکاؤنٹس کے اندر دیپوزٹ بھی کرتے تھے پیسے بھی رکھتے تھے تاکہ پاکستان کا جو ریزرو ہیں وہ رہیں پاکستان دیوالیا نہ اور پاکستان کو ادھار تیل دیتے تھے سعودی عرب نے دیا یو اے نے دیا لیکن یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے اس کو نہ سعودی عرب ادھار تیل دے رہا ہے نہ ہی سعودی عرب اس کو اپنے ڈالر دے رہا ہے کہ آپ کے بینک میں رکھے جائیں کیوں امپورٹڈ سرکار پر یقین نہیں ہے کہ یہ چور ہیں یہ مجرم ہیں یہ ڈاکو ہیں اور اسی طرح سے چائنہ ترکی قطر اور دیگر ملک ہیں وہ بھی ان چوروں پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوئے پڑے ہیں ناظرین کام اس کے علاوہ جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی تھے جو ایک کروڑ جن کی تعداد ہے یہ ایک کروڑ پاکستانی اگر پاکستان کے اندر بتیس عرب ڈالر کی ترسیلات زر ریمیٹنس نہ بھیجیں تو یہ ملک چل نہیں سکتا ہے یہ ایک کروڑ پاکستانی اس ملک کو چلا رہے ہیں ان ایک کروڑ پاکستانیوں کے دلوں کو چیرا گیا ہے چھلنی کیا گیا ہے ان کے دلوں کو دکھایا گیا ہے ان سے ووٹ کا رائٹ چھین لیا گیا ہے تو جب وہ نراز ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی ریمیٹنس بینکوں کے ذریعے بھیجنا بند کر دی ہیں اور وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں جس کا براہ راست نقصان ایکانومی پر پڑھ رہا ہے حکومت کو پڑھ رہا ہے معیشت کو پڑھ رہا ہے آپ نے کیوں ان کو نراز کیا تیسری وجہ یہ ہے اور ناظرین اکام چوتھی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کے اوپر اعتماد کر کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے اندر پیسے بھیج رہے تھے جس سے پاکستان کی ایکانومی سٹیبل تھی عالمی مہنگائی کے باوجود معیشت کی مہنگائی کے باوجود جو اوورسیز پاکستانی تھے انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے اکاؤنٹس کھلوائے اور جو ان کے پاس پیسہ تھا انہوں نے وہ پاکستان کے بینکوں میں رکھا جس سے پاکستان کی ایکانومی میں جان پڑی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں اکیس مہینوں کے دوران چار اشاریہ چھتیس ارب ڈالر کی رکم جمع ہوئی لیکن اب اب وہ پیسے لوگوں نے نکال لیے ہیں تو آپ کے پاس ریزرف کہاں سے آئیں گے یہ چوتھی وجہ ہو گئی پانچویں وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان کے اندر انویسٹرز تھے ان کو پتہ ہے کہ سیاسی طور پر استحکام نہیں ہے اور چور اور ڈاکو مسلط ہو گئے ہیں انہوں نے کمپریوں میں پیسے لگائے ہوئے تھے انہوں نے نکال لیے ہیں آپ کی سٹاک مارکیٹ سے سات ارب ڈالر نکل گئے ہیں آپ کی معیشت کہاں مستاقم ہو سکتی ہے تو یہ پانچ بڑی مین ریزن ہیں جس کی وجہ سے آج جو کچھ حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں اب ان کا حل کیا ہے میں آپ کو حل بتاتا ہوں آپ اس پر عمل کریں سب سے پہلا حل آپ الیکشن کروا دیں جس کی حکومت آئی گی فیر الیکشن کروائے اس کو حکومت بنانے دیں نوے فیصد عوام عمران خان کو ووٹ دے گی آپ مانے اس بات کو تسلیم کریں آپ کیوں غنہ گردی کرتے ہیں آپ کیوں بدماشی کرتے ہیں آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو غلام سمجھ لیے ہیں آپ کیوں فیرون بن کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیوں ڈاکوں کو مسلط کیے ہوئے ہیں آپ اس ملک کے اندر الیکشن کروا دیں سب ٹھیک ہو جائے گا دوسری وجہ جب عمران خان اگر الیکشن جیتے ہیں اور وہ آج آتے ہیں اقتدار میں میں آپ کو ایک بات ناظرین کا ہم گیرنٹی سے یہ بات کہتا ہوں یہ الیکشن اناؤنسمنٹ کریں فوری طور پر پاکستان کی معیشت سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی لوگوں کو احتماد لگ جائے گا اور یہ حالات نہیں ہوں گے جیسا کہ اب چل رہے ہیں نمبر دو آپ روح سے پیٹول خریدیں مہنگائی کم ہو جائے گی پیٹول لوگوں کو سستہ ملے گا لوگوں سے مایوسی دور ہو جائے گی عمران خان کو آپ داد دیں عمران خان مشکتوں کے باوجود اور سخت سے سخت کرائیسز کے باوجود وہ شخص سے اس قوم کو امید دلاتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے دن اور ہیں اچھا وقت آئے گا ذرا ہمیں مشکت کرنی پڑے گی وہ موٹیویٹ کرتا تھا لوگوں کو امید دیتا تھا یہ چور اور ڈاکو کیا امید دیتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے اپنے چار گھروں کو انہوں نے کیمپ آفیس بنا دیا ہے بیس بیس گاڑیوں کا یہ پروٹوکول لے کر گھومتے ہیں اور عوان کو کہتے ہیں کہ جس نے دو پیالیاں چائے پینی ہیں وہ ایک پی لے تو لوگ ان پر کہاں سے اعتماد کرتے ہیں مریم نواز لیکچر دیتی ہے کہ مہنگائی پچھلی حکومت دیکھی ہے جب اس کے ہلیوں کو دیکھا جائے تو پچاس لاکھ کے چیزیں اس نے پہنی ہوتی ہیں تو لوگ کیسے ان چوروں ڈاکوں پر اعتماد کریں گے تو نمبر دو آپ روس سے پیٹول خریدیں نمبر تین تیسرا حل عمران خان کی اگر حکومت آتی ہے تو وہ پاکستانیوں کو آورسیز پاکستانیوں کو وہ کہیں گے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس پر پیسے ڈالیں تو جب پیسے آئیں گے آپ کے ملک کے اندر تو آپ کا ملک کے اندر معاشی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے نمبر چار آپ آورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ دیں ان کو خوش کریں آپ کا ملک سٹیبل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ عمران خان کے پاس جو ایک ایکسٹرا ایج ہے کہ ان کے آنے سے پاکستان کے دوست ملک راضی ہو جائیں گے سعودی عرب پاکستان کو تین سال کے لیے ادھار پیٹول دے دے گا یو اے پیسے دے گا چائنہ پیسے دے گا قطر اور ترکی انویسمنٹ کریں گے آپ لائیں عمران خان کو اور میں آپ کو گیرنٹی سے یہ بات کہتا ہوں ناظرین اکرام اگر عمران خان حکومت میں آ جاتے ہیں عمران خان کے اوپر لوگوں کا اتنا اعتماد ہے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر جائیں اگر وہ یورپ کا دورہ کریں امریکہ کا دورہ کریں آسٹریلیا کا دورہ کریں باقی ملکوں کا دورہ کریں اور پاکستانیوں کو کہیں کہ اس وقت مشکلات ہیں آپ پاکستان کو ڈونیشن دیں تو ایک عرب ڈالر کم سے کم یہ اندازہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک عرب ڈالر کے قریب اوورسیز پاکستانی عمران خان کی کال پر ڈونیشن دے سکتے ہیں اس ملک کو لیکن ان چوروں ڈاکوں کے ہوتے ہوئے وہ نہیں دیں گے آپ ان چیزوں پر عمل کریں آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا اس لیے خلاصہ کیا ہوا خلاصہ یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر جو چند لوگوں نے امریکہ کی غلامی کر کے ڈاکوں کو مسلط کیے ہیں یہ ظلم ہے لوگوں کو اتنا نازمائیں اتنا ظلم نہ کریں جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر جو مظلوم ہوتے ہیں ان کا لاوہ پھٹ جاتا ہے اور پھر اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا عرش ہلتا ہے جب اللہ رب العزت کی ذات جلال میں آتی ہے تو پھر فرعون جیسے دنیا کے طاقتور بادشاہوں کو بھی نہیں بخشا جاتا پھر ابو جہل جیسے دنیا کے طاقتور لوگوں کو بھی نہیں بخشا جاتا پھر امریکہ جیسے بدماشوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا اس لیے ناظرین اکرام اللہ کی دھیل سے محلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں تو بھارہ لازوین اکرام انشاءاللہ مایوس نہیں ہونے ہیں اگر آپ لڑیں گے اگر آپ جاگیں گے اگر آپ بیدار ہوں گے تو یقیناً آپ جیتیں گے اور یہ دشمن ہار جائیں گے امران خان نے جو جنگ شروع کی ہے اس کے اندر ساتھ دینا چاہیے اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج کچھ لوگ اپنے مفادات کی خاطر خاموش ہیں یاد رکھیں روز محشر ان سے حساب ہوگا یہ کوئی سیاست نہیں ہے یہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا یہ ویڈیو دوستوں سے نشر کرنے تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل کریں مزید خبروں کے لئے میرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا فالو کریں اور اپنی رائے دینے کے لئے ہمیں ویڈس اپ پر میسج کر سکتے ہیں اور ہمارے گروپوں میں شامل ہو سکتے ہیں آپ تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوار کو نو بجے آپ نے سب نے اتجاج کرنا ہے اور میں انشاءاللہ سکرین کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے میں دس بجے آپ سب سے بات کروں گا ویڈیو سکرین کے ذریعے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب نکلیں پرومن اتجاج اور اپنے شہروں میں نکلیں اور شام کو نو بجے نکلیں اور دس بجے میں آپ سے بات کروں گا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پیغام جائے ان لوگوں کہ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تھے اس ملک کو تو کیوں اتنی سازش کی اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بارودی سرنگیں بنا دی گئی ہیں تو کیا آپ کو ضرورت تھی کہ ایک ملک جو صحیح طرف لگا ہوا تھا اس کو کیوں آپ نے ڈیریل کیا صرف اس لیے کہ اپنی چوری بچانے کے لیے اور آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں جی تو بڑا انٹرنیشنلی قیمتیں اوپر پڑ گئی ہیں عالمی بران ہے آج آپ کو یہ یاد آیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ پہلے سے ہم جو سارے فیس کر رہے تھے بار بار میں بتا رہا تھا کہ ہم بڑی مشکلوں سے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچا رہے ہیں اور یہ جو عالمی مہنگائی ہے اس سے ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں کس طرح ہم نے سبسیڈائز کیا اب تب تو سارے لگے ہوئے تھے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کیوں اس نے پٹرول کی قیمت بڑھائی اور ڈیزل کی اور مہنگائی کیوں کر رہا ہے مہنگائی مارچ ہو رہی تھی ہمارے خلاف تو آج میں سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ جو آج آپ نے مہنگائی کی ہے یہ سارے ملکی تاریخ میں ہی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی تو صرف اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے آپ آئے تھے اس لیے میں قوم کو کہتا ہوں کہ میں آج سب کو آج آپ کو دعوت دے رہا ہوں اسے تجاج میں شرکت کریں میں تو بلکہ پولٹیکل پارٹیز کو دعوت دے رہا ہوں میں تو عام اپنی خواتین کو جو آپ گھر میں دیکھ رہی ہیں قیمتیں بڑھتے ہوئے میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں پر امن اتجاج کرنا ہمارا حق ہے یہ ہمارا جمہوری حق ہے یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے اور ہم نے ہمیشہ پر امن اتجاج کی ہے اور انشاءاللہ اتوار کو آپ سب دن نکل رہا ہے اور میں انشاءاللہ اتوار کو رات کے دس بجے ویڈیو کے ذریعے آپ سب سے بات کروں گا پاکستان پائندہ بات